تمہارے آگاؤں میں دستور ہوگا ہمارے شہروں میں دستور ہے جب لڑکا پہلی رات لڑکی کے پاس جاتا ہے اللہ اکبر کوئی کہتا ہے پہلی مردمہ چہرہ دیکھے گا مو دکھائی میں کیا دے گا کوئی کہتا گوٹھی بنا رکھی ہے کوئی کہتا میں لوکٹ بنا رکھا ہے کوئی کہتا میں ہاتھ میں پانچ ازار رکھوں گا یا تو نظام الٹے معاملہ الٹے میرا نبی دولہ بلکے پہلی رات سیدہ خدیدہ تلکبرہ کے حجرے میں گئے اللہ اکبر میرے نبی اندر داخل ہوئے سیدہ خدیدہ تلکبرہ نے قدموں کی آہر سے پہچان لیا گھنگٹ میں کہنے لگی سوڑے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہیے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا چالیس ہزار دیوں مٹھائے حضور کے قدموں پہ لاکے رکھ کے رونے لگ گئی کہ لگی کملی والے اب گھر میں یہی کچھ بچا تھا جو آج میں نے تیری جوتیوں پہ قربال کر دیا ہے یہ وہ خدیدہ تلکبرہ ہے جسے دنیا نے اسلام کی ملکہ کا نام دیا ہے اسی کی بیٹی سیدہ فاطمہ تلزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے اندر بڑے بڑے جوڑے آئے ہیں لیکن اللہ کی قسم فاطمہ علی سے بڑھ کے جوڑا کوئی نہیں آیا ہے رحمت دعالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کے دروازے پر گئے جی اببو خیر ہوئے تم بھی کبھی یہ سننا سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چل جایا کرو اور جا کے کہا کرو آجا تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے لیکن اس نبی کو کیا پتا تھا جس بیٹی کو میں میکے لینے کے لیے گیا سسران لینے کے لیے گیا کہ میکے آجا چار دل باپ کے گھر میں رہ کے ویڑا آباد کر جا اس نبی کے علم میں کیا تھا کہ چودہ سو سال کے بعد بہن دروازے پر آہے گی بھائی دیکھ کے کہہ گا ہنے تے گئی سی فیر آگئی ہے کچھنی بہنوں کو روتے دیکھا بھائیوں کو بھول کر کے کہتی ہیں ابباجی دے مرن تو بعد ایک مرمہ بھی تُنہیں بلانے کا فون نہیں کیا ہے اوہ لوگو چھٹیوں میں بحل کو بلالیا کرو عید تہوار میں بحل کو بلالیا کرو رب زلجلال کی قسم ہے تمہارے گھر میں آکے بحل کھائے گی پروردگار آلو بحل کے کھانے کی برکت سے اللہ تیرے رزق میں اضافہ فرمائے گا ماں باپ کو کھلانے سے بہن بھائیوں کو کھلانے سے اللہ کی قسم گھر کے اندر برکت آیا کرتی ہے میں برکت ہی نہیں ہوا کرتی گھر کے اندر عزت میں اضافہ ہوا کرتا ہے اے فاطمہ آجا بہت دنوں گے چار دن باپ کے گھر رہا اللہ اکبر تیرا باپ تیری جدائی برداشت نہیں کرتا سیدہ فاطمہ نے ابو جال کا ہاتھ پکڑا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اندر لے گئی کہ لگی ابا جانے کو تیار ہوں لیکن مجھے ایک بات مت لاؤ جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا میرا سر اپنے سینے پر رکھ کے کھا تھا بیٹی اب تیرے پر میرا اختیار نہیں چلے گا اب تیرے پر علی کا اختیار چلے گا آج کے بعد تو میری مرضی کی مالک نہیں علی کی مرضی کی مالک ہے وہ کہے گا اٹھ جا تو اٹھ جائیو وہ کہے گا بیٹھ جا تو بیٹھ جانا ابا جان آپ نے کہا تھا کہ جی ابا جانے کو تیار ہوں لیکن علی گھر میں کوئی نہیں میرے دی پوچھا تھا کہ علی ابا لینے آج ہے تو تیری بغیر اجازت کے جا سکتی ہوگی نہیں ابا بیٹھ جائیو اگر علی کہہ دیں گے چلی جا چلی جاؤں گی اگر منع کر دیا تو میرے ابا جان آپ ناراض نہ ہونا اللہ آج ہے جا ستگیی موسیقی